السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بخاری شریف کی ایک روایت ہے بلکہ مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور حیبت سے میری مدد کی گئی ہے جبکہ میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے کو دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی کہ چابیاں لائے گئیں تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں یعنی میں نے خواب میں دیکھا علماء اکرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی خیال رہے کہ تمام زمینی اور دریائی پیداواریں یہ سب زمینی خزانے ہیں ان کی چابیاں آپ کو دیے جانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو ان سب کا مالک بنا دیا اور مالک بھی اختیار والا کہ آپ لوگوں کو اپنے اختیار سے تقسیم فرما دیں علماء اکرام اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے اس حدیث کی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ سورہ فتح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور کیسی فتح کھلی فتح اور جب آپ جانتے ہیں کہ فتح کیا ہوتی ہے جو فاتح ہوتا ہے اس کے لئے ہر چیز ہر خزانہ ہر چیز کھول دی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْطَاءِ الْاہِ اللَّهِ اللَّهِ کی عطا سے اللہ کے سارے خزانوں کے مالک ہے حضرتِ ربیعہ بن قعب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت مانگی جو منظور فرما لیا گیا بعض علماء کرام پھر اس میں اور مزید اضافہ بھی کرتے کہ تمام خزانوں کی کنجیاں یعنی ہر طرح کے اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوں مالک بنا دیا ان چیزوں کا آف کورس اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے یہی مسئلہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح تشریح پیش کی جاتی ہے اہل سنت کی کتابوں سے تو وہ سمجھتے ہیں معادل اللہ کے کوئی شرکی عقیدہ ہے شرکی عقیدہ نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ ایک گھر بائے کرتے ہیں آپ کی پروپٹی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ سے کیا کہتے ہیں اس گھر کا میں مالک ہوں تو آپ پہ کوئی شرک کا فتوہ لگاتا ہے کہ کمال کرتے ہو مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا تم کیسے گھر کے مالک بن پیٹھے تو یہ اتائی اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اس مال سے ایک چیز آپ نے خریدی اس نے خود قانون بتایا بنایا کہ بھئی یا تو آپ کو کوئی حبا کر دی جائے آپ خود خرید لیں تو آپ اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں ملکیت آپ کے پاس آجاتی ہے دنیا کا اصول ہے تو اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عطا فرما دی تم کون ہوتے ہو سوال اٹھانے والے ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنجیاں رکھ دی اب اس میں تمام کنجیاں داخل ہیں نسرت کی کنجی بھی داخل ہے نفع کی کنجی بھی داخل ہے خزانے بھی داخل ہیں زمین کی کنجیاں بھی ہیں دنیا کی بھی ہیں جنت کی بھی ہیں یہی وہ شفاعت کا حق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مسئلہ کیا ہے کہ لوگ بڑے محدود سوچتے ہیں فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن ٹوئنٹی سکس سے فور ہنڈرڈن تھرٹی فائف تک بڑی تفصیل مل جائے گی آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن جو لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر ان میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک وہ جو کنجیوں کے معنی ہی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت کو عطا ہوں گی بھئی امت کو عطا ہوں گی تو پھر امت کا لفظ استعمال کر دیتا میرا رب جیسے باقی حدیثوں میں بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے حضور کو عطا کی گئیں کیا مطلب اور حضور ہی کے وسیلے سے پھر آگے آتا ہوں تو بانٹنے والے تو حضور ہی ہیں نا قاسم تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اصل کو چھوڑ دیتے ہو شاخوں کو پکڑنے میں لگ جاتے ہو دوسری طرف غلو کر کے قادیانی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا بھئی جی کنجیاں مل گئیں تو نبوت بھی بانٹ دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرَ یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو غلط ہیں سیدھی راہ سے دور ہیں امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ آپ مالکی ہیں مسلکر آپ فرماتے ہیں آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے الشفا آپ فرماتے ہیں شفا کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر انیس پر جو ہر حال میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے وہ سنت نبی کی مٹھاس سے محروم رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں معطی عطا کرنے والا قاسم تقسیم کرنے والا یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے اللہ معطی ہے دینے والا ہے اور میں قاسم ہوں بانٹنے والا ہوں رب ہے معطی یہ ہے قاسم اللہ اکبر اللہ اکبر حضور تقسیم کرنے والے ہیں نعمتیں اللہ کی ہیں اللہ ہی کی تخلیق ہے اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی رازق ہے یہ بخاری کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوئے کہ مخلوقات میں سے جس کسی کو اب تک جو کچھ ملا یا آئندہ ملے گا ان سب کا دینے والا اللہ ہے اور ان سب کا بانٹنے والا ان سب کا بانٹنے والا میں ہوں جس طرح اللہ کے معطی ہونے میں کسی قسم کی کوئی تخصیص جائز نہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسم ہونے میں کسی قسم کی تخصیص جائز نہیں جس طرح تمام مسلمانوں کو اعتقاد ہے کہ عالم کی ہر نوع ہر فرد خواب و فرشنے ہو انسان ہو جن ہو کوئی ہو سب کو اللہ ہی آتا فرماتا ہے اللہ ہی آتا کرتا ہے اللہ ہی کی آتا سے ملتا ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر نزہت القاری اٹھا کے دیکھیں میرا بھائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پچیس یہی مسئلہ ہے نا کہ لوگ باتوں کو پکتے نہیں ایک آت جملہ سن کے بدک جاتے ہیں پوری بات نہیں سنتے پوری بات نہیں سمجھتے تو علماء کرام نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے اور آگے اس کو بیان بھی کیا ہے ایک شاخ ہے جس پر علماء نے کام کیا ہے استغاثہ کہتے ہیں اسے میں نے اس پر زیادہ بیان نہیں کیا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ملی اجازت ملے گی تو انشاءاللہ تعالی استقاضہ پر بھی کبھی بات کروں گا لیکن ابھی اجازت نہیں ہے اس لئے بات نہیں کرتا کلام نہیں کر سکتا جن مسائل میں بات کر سکتا ہوں بات کر دیتا ہوں بہرحال اللہ تعالی بہتری کرے اللہ تعالی سے دعا مانگو اللہ تعالی سے ہدایت مانگو اللہ تعالی سے خیر مانگو اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ شر سے محفوظ رکھے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور کے امتی بن کے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب افرا تفریقہ دور ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم